بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج دن نیوز کے ساتھ میں ہوں مصطفیٰ نیاز اب میں ساتھ تشریف مہا ہے چیرمن دن میڈیا گروپ محمود صادق صاحب ناظرین منیر نیازی صاحب کا ایک بڑا مشہور شعر ہے ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ منیر نیازی صاحب نے یہ شعر شاید عمران خان نیازی صاحب کے لیے کہا تھا بائیس سال اپوزیشن کے دریاں میں وہ اُبھرتے رہے ڈوبتے رہے اور بائیس سال بعد انہیں حکومت ملی لیکن پہلے ہی دن جس طرح اپوزیشن نے ان کا استقبال کیا اس دن سے لے کر آج تک انہیں مختلف دریاں کا سامنا ہے کبھی مہنگائی کا دریاں ہے کبھی ڈالر کا دریاں ہے کبھی بجلی کا دریاں ہے کبھی گیس کا دریاں ہے کبھی اتحادیوں کا دریاں ہے خان صاحب ابھی تک سموت سومنگ نہیں کر سکے اور کل تو خان صاحب نے ایک تقریب میں یہ کہہ دیا کہ مجھے جو تنخواہ ملتی ہے اس سے گھر کا خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا اب جب ملک کے وزیر آزم کے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تو آپ کا اور میرا کیا بنے گا پہلے آپ کو سناتے ہیں کل خان صاحب نے کیا کہا پھر اس پر محمود صاحب سے بات کرتے ہیں جب حکمران عوام کے ٹیکس کے اوپر باتشاہوں کی طرح زندگی گزارے ہیں تو کون ٹیکس دے یعنی ہمیں بھی میں بھی جب اس ملک میں ابھی پولٹیکس میں نہیں بھی آیا تھا تو مجھے بڑا پورا لگتا تھا کہ ایک ملک کرزے لے رہا ہے لیکن ان کے حکمران اس طرح اس ملک کے ٹیکس کے پیسے کو ایسے خرچ کر رہے ہیں جیسے کہ یہاں تیل کی نہرے بہ رہی ہیں ہمارا یہاں الٹا ہے اپنا پیسہ استعمال نہیں کرتے ہیں اپنا پیسہ باہر لنڈن میں فلیٹس اور یہاں لوگوں کے عوام کے پیسے سے عاشیہ کرنا ہے تو اسیے لوگ ٹیکس دینا نہیں چاہتے جو پرائم منسٹر آفیس ہے ہمارا اس میں سے ہم نے پینتیس کروڑ روپیا کم کیا خرچہ کم کیا جبکہ میں گائیب کا دور اپنے گھر میں رہتا ہوں اپنا خرچہ دیتا ہوں جو تنخواہ ملتی ہے اسے میرے گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے لیکن کیونکہ ہمارے ملک کا مشکل واقت ہے سارے خرچے اپنے گھر کے خود کوئی کیمپ آفس نہیں اگر کوئی ایک سڑک بنانی تھی تو اپنے پیسے سے بنیں کوئی میں اپنی فیکٹریہ نہیں بنا رہا کوئی اپنی بزنس ہی کر رہا کوئی رشتہ داروں کو فائدہ نہیں کروا رہا کہ وہ بھی فیکٹریہ بنائیں جو باہر گیا میں پاکستان سے باہر خرچہ میرا دس گناہ کم خرچوں پر جو پچھلے پرائم منسٹر باہر خرچہ کرتے تو اس سے پہنے کم کی جناب خان صاحب پرائم منسٹر پاکستان وہ کہہ رہے ہیں احساس ہے مجھے مہنگائی ہو رہی ہے لیکن حالات بہتر بھی ہو رہے ہیں اور میرا اپنا گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تو وہ کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں لوگوں کو کہ اس تنخواہ میں جو ہے میں اپنا خرچہ پورا نہیں کر پا رہا پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جناب کوئی خرچہ ہے ہی نہیں ہے میں تو جو ہے اپنے گھر میں رہتا ہوں اور یہ جو گھر کے بعد سڑک بنی ہے یہ بھی میں نے اپنے پیسوں سے بنائی ہے اور ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے انہوں نے بڑی باتیں کی اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ ٹیکس دیں ٹیکس کے بغیر جو ہے نا وہ کام نہیں چلے گا بزنس میں ہمیں بھی وہاں پہ موجود تھے کیا آپ نے جج کیا ہے کل کی خان صاحب کے اس میسیج سے خان صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں تو سمجھائیں ہمیں تو بتائیں کیا چل رہا ہے دیکھیں مجھے صرف اتنا محسوس ہوا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں ایز پرائم منسٹر ان کے گھر کا سو پرسنٹ خرچہ صرف کار پاکستان اٹھاتی ہے کھانے پینے سے لے کے کپڑوں تک اور جوتوں تک اور ان کی ٹرائول اور ٹرانسپورٹ تک تو جو تنخواہ ہے وہ خرچہ پورا نہیں کر پا رہی یہ گفتگو شاید وہ ایمی کر گئے یہ جو ایمی والی گفتگو ہے ان کے گھر کا خرچہ بھائی جان پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ ایک سو اٹھارہ کروڑ روپیہ ہے اگر ایک سو اٹھارہ کروڑ روپیہ سے ان کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تو بھائی عوام پچیس پچیس تیستی سہزار روپیہ سے کیسے خرچہ پورا کرے گی یہ تو عوام کو چاہیے وہ سوال کرے اپنے پرائم منسٹر سے مجھے لگتا ہوں نے معلوم ہی نہیں ہوتا وہ کیا بول رہے ہیں بس وہ فور دس سیک آف سپیکنگ وہ بول دیتے ہیں لیکن ایک پرائم منسٹر ہے سیٹنگ پرائم منسٹر الیکٹر پرائم منسٹر اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں سیلیکٹڈ پر نراز ہو جاتے ہیں تو ہم الیکٹڈیونے کہتے ہیں ایک الیکٹر پرائم منسٹر جو ہے وہ جب اس پلیٹ فارم پر کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے کہ جناب میرے تو گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں شاید پہلے بہت کمفرٹیبل تھا اور میرے خرچے پورے ہو رہے تھے تنخواہ کے اندر مجھے اپنے آپ کو قید کرنا پڑا ہے اور میرے خرچے پورے نہیں ہو رہی یہ موازنہ انہوں نے کیا ہے اس سے اب میں تو بڑا ہٹ ہوا ہوں کل کہ میرا پرائم منسٹر جو ہے اس کی تنخواہ اتنی کم ہے کہ وہ بچارہ دو بندے فیملی میمبرز جو چودہ پندرہ کا ٹبر ادھر پورے پنجاب میں اور سندھ میں اور کے پی کے میں اور بلوچستان میں وہ بچارے اس حالت کے اندر ہیں کل آپ نے جس طرح بتایا تھا آٹے کے حوالے سے آج جو ہے وہ چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب اگلے دو مینے میں سور پہ کلو تک جو ہے یہ جائے گی تو یہ مزاق کر رہے ہیں پھر ہمارے ساتھ ہمارے جو تبدیلی کے خواب تھے وہ پھر کیا بنے گا دیکھیں پہلے تو جہاں تک ان کی تنخواہ کا تعلق ہے تو یہ میں آپ کو بتا دوں یہ اپنی پوری زندگی میں وہ پہلی تنخواہ وصول کر رہے ہیں ایس پرائیم میسٹر اور پاکستان نہیں نہیں ایس اینی بوڈی اس سے پہلے انہوں نے صرف کرکٹ کھیلا تھا اور کرکٹ کھیلتے وقت ان کو جو کرکٹ کھیلنے کا کاؤنٹی کا محافظہ ملتا تھا اس کی میکسیمم سے وہ اپنا ایک فلیٹ خرید سکے تھے اور اس فلیٹ سے انہوں نے بنی گالا کا محل خرید لیا ہم مان لیتے ہیں اس بات کو اس کے علاوہ انہوں نے کوئی نوکری نہیں کی ایک مرتبہ کمنٹری کی and that's all تو اشتہارات میں بھی انہوں نے کام نہیں کیا ان کو بڑی آفرز تھیں وہ چاہتے تو بہت کما سکتے تھے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کما نہیں سکتے تھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ تنخواہ جو لی ہے یہ پہلی دفعہ ہی لی ہے تو پہلے کس پہ گزارہ کر رہے تھے یہ بھی ایک سوال بنتا ہے جو اب قوم کو پوچھنا چاہیے جناب آپ اب تنخواہ سے آپ کا گزارہ نہیں ہو رہا پہلے کس طرح کرتے تھے گزارہ تو وہ پھر جو الزامات لگتے ہیں کہ جس طرح آپ گزارہ کر رہے تھے گزارہ کروانے والے اب اس وقت پاکستان کو لوٹ رہے ہیں اور یہ بھی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ جناب یہ جو اتحادی ہیں یہ تو بس ایسے ہی ہم سے نراز ہو گیا ان سب کو ہم راضی کر لیں گے کے پی کے ہو پنجاب ہو فیڈرل ہو پانچ سال جو ہے وہ ہم پورے کریں گے کوئی پریشان نہ ہو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم جو ہے وہ جا رہے ہیں تو ایک طرف خرچہ پورا نہیں ہو رہا اور دوسرے طرف جب یہ باتیں سامنے آتی ہیں تو کس بات کو جو ہے وہ سچ مانا جائے خان صاحب کی کسی بھی بات کو اب ہم سیریسلی نہیں لے سکتے آپ نے نوٹ کیا ہے کہ ایک دن وہ ایک بات کرتے ہیں اگلے دن دوسری ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں چھوڑوں گا پھر کچھ کاربی نہیں پاتے وہ کہتے ہیں اینا رو نہیں دوں گا پھر لوگ چھوٹ کے باہر بھی آ جاتے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ خان صاحب کو پتا ہی نہیں ہوتا وہ کیا بول رہے ہیں اب ایک اور چیز اسی سارے سناریو میں مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ کہا کرتے تھے کہ جب اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے تو وہ آپ کو پتا چلنا شروع ہو جاتا ہے کچھ تبدیلی کی ہوایں جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں فیصل بارہ صاحب ہمارے دوست جو ہے ڈیڑھ سال سے بڑی گن گرج کے ساتھ جو ہے کبھی بوٹ لے کر اور کبھی پسٹل لے کر کبھی کچھ لے کر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں اب ڈیڑھ سال بعد میں ہمارے ایک صاحبی دوست نے انگرسٹیگیٹیو ریپورٹر نے اچانک ڈیڑھ سال بعد بتایا ہے کہ انہوں نے جو اپنے کاغذاتیں نامزدگی جمع کرائے تھے اس وقت یہ دوہری شہریت کے حامل تھے ڈیڑھ سال بعد اس خبر کا سامنے آنا کیا یہ وہ تبدیلی کی ہوا جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئی ہے کیونکہ ایسی دوہری شہریت کی اور اس طرح کی دوسری خبریں آپ کو بھی پتا ہے کہ کہاں سے جو ہے وہ آتی ہیں اور کہاں سے پھر جو ہے وہ مینسٹریم میڈیا جو تک پہنچتی ہیں تو کیا کوئی اس قسم کی کوئی تبدیلی کی ہوا جو ہے وہ چل پڑی ہے کسی نے پھوم مارتی ہے ابھی تبدیلی کی ہوا نہیں چلی ابھی تبدیلی کی ہوا چلانے والے جو ہے نا وہ خان صاحب کو وارننگز دے رہے ہیں کہ باز آجاؤ باز آجاؤ اور بارڈا کو تو خاص طور پر وارننگ دی گئی وارڈا کو تو اب اس کا انجام دکھایا جائے گا اس نے لا کے جوتا ٹی وی شو کے اندر رکھ دیا آمین ایک لیول ہوتا ہے کہ آپ کسی کو انسلٹ کر سکتے ہیں یہ تو انہوں نے ہیمیلیشن کی لاسٹ لیول کروس کر دی کہ اگر پی ایم ایل این نے ووٹ دیا ہے باز آجاؤ صاحب کی حمایت ہو گئی اس ووٹ سے تو وہ کیا جوتے چاٹنا شروع ہو گئے ہیں جو پہلے چاٹ رہے تھے ان کے لیے زیادہ ہے یہ جناب تو یہ جو جوتا لاکہ انہوں نے رکھ دیا اس کے بعد تو پھر ان کو اب اس کے انجام سے تیار رہنا چاہیے میں یہ جانا چاہیے ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے یہ نو کہ ناہلیوں کا دور ہم بھگت چکے ہیں نون لیگ جو ہے وہ بھگت چکی ہے ناہلیوں کا دور تو یہ ایک دم سے جو یہ سنیریو بن رہا ہے تو یہ ایک نیا دور ناہلیوں کا دور زرفکار علی بھٹو بھی بھگت چکے ہیں بینظیر بھی بھگت چکی ہیں زرداری نے بھی فیس کر لیا ہے اس سے پہلے محمد علی بوگرہ نے بھی فیس کیا تھا اس سے پہلے آئی چندریگرڈ نے بھی فیس کیا تھا غلام محمد کو بھی نکالا گیا تھا یہ ناہلی سکندر مرزا کو بھی فیس کرنا پڑا تھا پاکستان سے بھاگنا پڑا تھا اور پھر اس کو یہ بھی اجازت نہیں ملی تھی ایک اور بات اسی سیناریو کے حوالے سے مغالی فضل الرحمن کا دھرنا جو ہے وہ سب نے کہا کہ ناکام ہو گیا ہے ناکام ہو گیا ہے ناکام ہو گیا ہے لیکن مفتی قفایت اللہ صاحب وہ اپنے ایک انٹریو میں کہہ چکے ہیں کہ جناب یہ ہمارا دھرنا تھا اس کی برکات سے جو ہے زرداری صاحب کو ریلیف ملا اس کی برکت سے جو ہے نواز شریف صاحب کو ریلیف ملا اب جو اتحادی ہمیں سر اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا یہ اس دھرنے کے آفٹر شاکس ہیں جو اب تک چل رہے ہیں اور مزید جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ تیزی آئے گی یا وہ ایک الگ چپٹر تھا وہ ختم ہو گیا یہ حالات کسی اور وجہ سے دیکھیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس دھرنے کو فیس کرنے میں ناکام ہو گئی تھی اور اس دھرنے کو فیس کرنا پڑا تھا سارا اسٹیبلشمنٹ کو اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو نیوٹرل کر لیا اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات سمجھ آگئی ہے کہ یہ نہ تو سیاسی تدبر رکھتے ہیں نہ ان کو کوئی معاشی علم ہے نہ بین القومی طور پر ان کی کوئی سٹینڈنگ ہے اس بات کا بڑا اچھے طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو احساس ہو گیا ہے اب اس احساس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو کر لیا نیوٹرل یہ بہت بڑی خبر آپ دے رہے ہیں کہ نو دیا نیوٹرل ٹوٹل نیوٹرل تو پھر کرنا کنے جی ہے جیڑا سارا خمیازہ کون پکتے گا انہوں نے کچھ نہیں ہو رہے ہیں اب کیا ہے کہ اب سیاسدان ملجل کے جو کرنا چاہتے ہیں کر لے سیاسدانوں پر بات آگئی ہے ہاں جی اب جب سیاسدانوں پر بات آگئی ہے تو نواز شریف جو ہیں وہ کچھ نہیں کرنا چاہتے اس وقت وہ کمال کرنا چاہتے ہیں نہیں نواز شریف کا جو موقف اگر میں ان کی جگہ ہوں تو میرا موقف کیا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ملکی حالات اس وقت بہت خراب ہو چکے ہیں ایسے میں اگر اقتدار ملتا ہے تو اس اقتدار کو ملنے کے بعد نون لیگ کا سارا جو گراف چار سال کی پرفارمنس کا گراف ہے وہ زیرو ہو جائے گا یعنی کہ یہاں حالات اس طرح جو پہنچ گیا وہ بھی سمجھ دیں گے یہاں سے ٹیک آف بہت مشکل ہو گیا نہیں نہیں ٹیک آف ممکن نہیں ہے نا ٹیک آف کا کوئی محول نہیں ہے اب ایک ہی ٹیک آف کا محول بنے گا کہ جب عمران خان خود تھک جائیں میں نے کہہ کہا ہے جب خود تھک جائیں جب عوام این کے ایم ای ایز کو گھروں میں جا کے پیٹنا شروع ہو جائے اور وہ ایم ای ای ایز جو ہیں وہ خود سے پارٹی چھوڑ کے بھاگ جائیں وہ گروپس بننا شروع ہو گئے ہیں برنہ شروع ہو گئے ہیں گروپس لیکن نون لیگ تک تک آگے نہیں آئے گی یہ میں آپ کو اپنی ایشورنس دیتا ہوں ہاں اگر کوئی اسیمبلی میں ٹیبل ہوتی ہے نو کانفیڈنس موو اس میں ووٹ دے دے گی وہ ان کے اگینسٹ جو بھی ان کے اگینسٹ آئے گا اس کو ووٹ مل جائے گا لیکن خود جو کہ بہت اس وقت افواہ سازی ہے کہ جو ہمارے شباز شریف صاحب ہیں وہ پرائم نسٹر بن رہے ہیں تو آج کی تاریخ میں انہیں پرائم نسٹر بننے کی اجازت نہیں مل رہی یعنی کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں مشکل آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اور گنوں مزے تبدیلی دے وہ اب آم پر کہہ رہے ہیں کہ تو سیدھتا سی ووٹ دے چلو نہیں آپ دیکھیں یہ بات نہیں ہے اگر آپ نے ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو اس وقت کیا ایسے ٹھیک ہو سکے گا جیسے کہ پچھلے چار سال انہوں نے مشکل میں گزارے ہر شخص میں ان پر حملہ کیا سارے چینلز اٹیک کیے ہوئے ہیں پھر بھی لگے ہوئے ہیں تو وہ ٹائم تھا جب نواز شیف نے سر نیچے کر کے نا تہیہ کیا ہوئا تھا کہ اس دفعہ ہم نے اپنی پرفارمنس دکھا کے جانے تو آپ دیکھئے جو بھی برا وقت آیا انہوں نے چپ کر کے سیہ لیا پنجاب میں بھی گورنمنٹ تھی ان کی فیڈرل میں بھی گورنمنٹ تھی ان کی بلوچستان میں بھی گورنمنٹ تھی ان کی لیکن انہوں نے سر نیچے کر کے چپ کر کے سیہ لیا توجہ پوری پرفارمنس پہ دی یہی وجہ ہے کہ آج قوم کی توجہ اور توقعات جو ہیں وہ پی ایم ایل این کی طرف ہیں کہ وہ آئے اور آکے ہمیں اس مشکل سے نجات دلوائیں لیکن جو حالات ہیں اس میں پی ایم ایل این اگر آتی ہے ان حالات میں تو کچھ بھی نہیں کر سکے گی کانٹروورشل حالات ہیں بہت پنجاب میں گورنمنٹ چوچوں کا مربع کسی کے پاس ہوگا فیڈرل کی گورنمنٹ آدھے بڑے معمولی سی بلکہ مانگے کی حکومت ہوگی اسی طرح کے پی کے کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک انتہائی کرپشن کے اندر انواللڈ گورنمنٹ ہے وہ بھی ایک عذاب بنے گی اور سندھ کے بھی حالات کوئی اچھے نہیں ہیں تو ایسے میں نون لیگ سمجھتی ہے کہ ہمارا واپس آنا جو ہے وہ ہمارے ہی نقصان میں ہوگا فوری طور پر لیکن اسی طرح کل جو ہے وہ مولنے سیلائی صاحب نے جو حامل میر صاحب کے ساتھ گفتگو کی ہے اسے تو انہوں نے بڑا واضح کھایا کہ ہمیں تو اگر یہ دھکے دے کے نکالیں تو پھر تو ٹھیک ہے ایدر وائز ہم ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہیں لیکن انہی کے رہنما جو ہیں جو ان کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں پہلے ایک ہفتے کا انہوں نے وقت دیا پھر یہ مولنے سیلائی کل آئے اچانک سے انٹرویو انہوں نے جو ہے بلکل نگیٹ کر دیا اس ساری بات پر کہا نا جی نا شہدی پرویز الائی صاحب کو تو بلکل کوئی شوق ہی نہیں ہے کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے یہ کافلی کیا گیم کھیل رہی ہے یہ کل کا انٹرویو اور اس سے پہلے جو ان کے رہنماوں کا بیانات تھے وہ آئے یہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج کی تاریخ میں شہباز شریف کی اور پرویز الائی کی کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ڈیویلپ نہیں ہوئی آپ کو یاد ہوگا ہاں اگر ادھر سے کوئی موو ہوتی ہے تو اس کو ریفیوٹ نہیں کریں گے وہ اگر سگنل آ گیا جو ابھی میرے حساب سے صرف اتنا سگنل ہے جو مرضی کر لو ہم نیوٹرل ہیں ہم نیوٹرل ہیں ورنہ اس سے پہلے تو نیوٹرل کا سگنل نہیں تھا اس سے پہلے تو سگنل تھا کہ آپ نے خموش رہنا ہے جو بولتا تھا نیب اٹھا کے لے جاتی تھی اب سگنل یہ ضرور ہے کہ بھائی اگر سمجھا سکتے ہیں اس گورنمنٹ کو تو سمجھا دیں تو ہم نے کل بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی ہم آج بھی سمجھا سکتے ہیں کہ خان صاحب اپنی اپنی حکومت کی طرف توجہ دیں کیونکہ خان صاحب کو ایک ہی بات آتی ہے خان صاحب کا سب سے بڑا کمزوری وہ یہ ہے کہ وہ دو گھنٹے بیٹھ کے کوئی ان کو پریزنٹیشن دے یہ وہ سنی نہیں سکتے دس بارہ منٹ کے اندر اندر پریزنٹیشن بند کروا کے وہ پھر گرجنا شروع ہو جاتے ہیں اور گرجنے میں وہ ہر چیز کا قصوروار پچھلی حکومتوں کو ٹھڑاتے ہیں وہ یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ بھائی ڈیڑھ سال میں جو آپ نے ڈیمیج کر دیا نا ملکہ یہ ڈیمیج زرداری نے پانچ سال میں کیا تھا زرداری کے پانچ سال میں وہ ڈیمیج ہوا تھا جو انہوں نے ڈیڑھ سال میں کر دیا یہ یہ بھی نہیں دیکھتے بس گالیاں نکالی جاؤ بھائی جو آپ کی محشت کی ٹیم ہے یہ وہی ٹیم ہے جو زرداری کے طور پر تھی اگر یہ تب ڈیمیج کر رہی تھی تو آپ گیا کر رہی ہوگی یہ آپ خود کلکولیٹ کر لیں بھائی جان اور آج تو انہوں نے سٹیٹ بینک میں ایک اور ڈیپٹی گورنر لاکے آئی ایم ایف کا لگا دی ہے جو کوئی قصر رہ گئی تھی وہ بھی اب پوری ہوگی کیا وہ دیکھیں نا آئی ایم ایف جو ہے وہ میک شور کرنا چاہتا ہے کہ آپ کے ملک کا بشندہ آپ کے ملک کے اندر آپ کے ملک کا حمایتی تو نہیں ہو گیا تو گورنر حالات تھوڑے سے سیٹل ہوئے تھے نا تو وہ سیٹلنگ حالات جو تھے وہ آئی ایم ایف کو نہیں اچھے لگے انہوں نے فوری طور پر ایک اور بندہ بھیج دی ہے کہ کہیں باکر رزا پاکستان کے ساتھ یہ سارا جو ہے یہ کس مقصد کے تحت ہو رہا ہے یہ جس آپ کو نہیں سمجھ آ رہی یہ انٹرنیشنل کانسپرسی ہے آپ کا کیا خالف نواز شیف کو کس نے نکلوایا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں چیف جسٹس صاحب نے چیف جسٹس صاحب نے ان کو کیا چیف جسٹس صاحب تو ان کے ذاتی وکیل رہ چکے ہیں ذاتی وکیل سے پہلی دفعہ پنجاب لاہور ہائی کورٹ بار اسوسیشن کا پریزیڈن نواز شیف نے ان کو بنوایا تھا پھر نائنٹین نائنٹی سیون ملا اور سیکٹری اس کو بنوایا تھا پھر نائنٹی ایڈ کے اندر اس کو جاج بنوایا اور پھر نواز شیف ہی کی مہربانیوں کی وجہ سے تو چیف جسٹس کے ہوتے تک پہنچے انہوں نے کیوں نکلوانا تھا سالہ فضاہ تو انہوں نے ہی بنائی تھی ساکرم سار صاحب نے آپ کو بھائی جان آپ کو اچھی طرح یاد ہے دو ہزار پندرہ میں جب سی پیک بڑے اپنے عروج پہ باتیں چال رہی تھی اور کام بڑا زبردست طریقے سے سی پیک کے لیے سٹارٹ ہو رہا تھا تو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ نواز شیف جو کام کرنے جا رہا ہے اس سے خطے کا بیلنس جو ہے نا ٹوٹل تبدیل ہو جائے گا پاکستان بھارت چائنہ رشیا سینٹرل ایشیا کی ریاستیں ایران اور میڈل ایسٹ یہ سارا ایک بلوک بن جائے گا جو روٹ کے ذریعے کنٹرول ہو رہا ہوگا اگر یہ بلوک بن جاتا ہے تو اس میں آپ دیکھئے امریکہ کے پاس انٹرفیر کرنے کا گنجائش کیا رہ جائے گی کچھ بھی نہیں تو کیا امریکہ یہ ہونے دے گا یہ امریکن نیشنل انٹرس میں نہیں ہوگا کہ وہ یہ ہونے دیں تو انہوں نے بڑے ارام سے منورنگ کی اور منورنگ کر کے نواز شیف صاحب کو نکلوا کے باہر مارا اور اگر ابھی بھی ایم صاحب وہی پیچھے ہیں وہ ہی جو ہے وہ ہمیں تباہی کے راستے پر ڈال رہے ہیں تو خان صاحب تو ابھی جا رہے ہیں سویزر لینڈ وہاں پر ملاقات ہے ان کی امریکن پریزیڈن کے ساتھ اور پھر میں یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ امریکن پریزیڈن جو ہے وہ جا رہے ہیں ہندوستان فیبری کے انڈ میں ان کا وزٹ ہے سٹارٹ میں ہے ڈیٹ ابھی جو ہے وہ فائنل نہیں ہے اور ایلیس ویلز جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں وہ یہی فیصلہ ہو رہا ہے کہ اگر وہ وہاں پہ جاتے ہیں تو کچھ گھنٹے کے لیے پاکستان بھی ان کی آمد کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے افغانستان کے ساتھ جو ڈائلوگ کا عمل جاری ہے طالبان کے ساتھ افغان حکومت امریکہ جو ہے تو ہم پھر ان کے اوپر اتنا کیوں رلائے ہمیں ان سے کیا امید ہم لگائے بیٹھے ہیں کہ جو خان صاحب امریکہ بھی گئے ساری یادترہ ادھر بھی سویزر لینڈ بھی ادھر ہی ملاقات ہیں اور پھر یہ اب کوشش ہو رہی ہیں کہ انڈیا کے بعد ان کو یہاں پہ بلایا جائے تو ہماری پھر کیا ایکسپیکٹیشن ہے اور ہم کیا سوچ رہے ہیں ان سے کیا امید لگائے بیٹھے ہیں کہاں سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ ہمیں رلیف دے سکتے ہیں ہم نے نواز شریف کے ساتھ جو سلوک ہوا اس سے سبق سیکھا ہے اچھا یہ مورل آف دہ سٹوری ہے نواز شریف کے کہ امریکہ سے جو نواز شریف کے ساتھ سلوک ہوا ہے اس سے ہم سبق سیکھ رہے ہیں کیونکہ نواز شریف نے امریکہ کو چیلنج کر کے اپنا سارا رخ چائنہ کی طرف موڑ کے ریجنل ڈیولپمنٹ کی طرف توجہ دلوا دی تھی اور وہ ریجنل پلئر ملک بننے جا رہا تھا ریشیا جس نے افغان جنگ لڑی 1978 سے لے کے 1985 تک جس مقصد کے لیے لڑی وہ پلیٹ میں ڈال کے نواز شریف نے پگڑا دیا بھارت کے ساتھ جو میج تنازات ہیں وہ حل کر کے ٹیبل پہ رکھتی ہے اور چائنہ کے ساتھ ملکے ایک پورا سی پیک کا پلین بنا دیا چائنہ کو بیک یارڈ مل گیا جیسے امریکہ کے پاس بیک یارڈ ہے نا دو سمندر ہیں امریکہ کے پاس ایک اٹلانٹک کوشن ایک پیسیفک کوشن اگر ایک طرف سے اس کا ویسے تو کسی کی جورت نہیں ہے کوئی ناکہ بند کر بھی دے تو دوسری طرف سے اس کا کام جاری لے گا دنیا کے ساتھ چائنہ کے ساتھ اگر امریکہ انڈیا مل کے ناتا بند کریں تو پیچھے سے چائنہ ایکزاوسٹ کیا جا سکتا ہے تو آپ نے اس کو سیکنڈ راستہ دے دیا اب ایسے میں آپ ایک کی پلئر بن جاتے علاقے کے اور کی پلئر کے طور پر بیسہ تو آپ کے لئے حمیت ہی کوئی نہیں تھا اسی لئے تو نواز شیف کے دور میں آپ نے دیکھا کیسے ایکانومی گرو کی ڈالر سٹیبل رہا پورے چار سال نواز شیف کے دور میں ڈالر اوپر نہیں گیا آپ نے فوڈ پرائسز کنٹرول میں رکھیں گیس نگلیجبل پرائسز پر رہیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے بعد آپ نے اس کی پرائسز بھی سستی کرنے کی طرف توجہ دے دی یہ وہی وجہ تھی نا اور اسی لئے کراچی کو فوکس کر کے ٹھیک کروایا گیا کہ کراچی مین ہمارا بزنس ہاب ہے وہاں خون خرابہ نہیں ہو سکتا اس کے اندر دیکھنا اس کے اندر تو جو تمام کی پلئرز ہیں اس وقت کے وہ سارے ایک پیج پہ تھے کوئی ایک پیج پہ نہیں تھے پاکستان کے اندر تو انتشار بھرپا تھا اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ نواز شیف کے ساتھ ایک دن کے لیے بھی گوڈ ٹرمز پہ نہیں تھی اس کے باوجود ہی سارا کچھ کر گیا اس کے باوجود انہوں نے اپنا فوکس کام پہ رکھا ان کو سارا سپورٹ ملا ہے یہ ڈیڑھ سال میں ان کو اتنی سپورٹ ملی ہے کہ اتنی سپورٹ پاکستان میں کسی گورنمنٹ کو نہیں ملی اس کا دس پرسنٹ بھی مل جاتی نا نون لیگ کو تو کام اور تیز ہو جاتا اس کا تو مطلب ہے پھر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہیں ملنی چاہیے وہ ڈیلیور کر کے جن کو سپورٹ نہیں تھی اور جن کے ساتھ ہے دیکھیں ایک بندے کو جہاز اڑانا آتا ہے اس کو جہاز دیں گے وہ جہاز اڑا دے گا اور میں وہی جہاز آپ کو دے دوں تو آپ اڑا لیں گے جہاز تو جب آپ جہاز نہیں اڑا سکیں گے اور جس سے وہ اڑانا آتا ہے وہ اڑا لے گا تو اس کا مطلب کیا ہے بڑا سیدھی سی بات ہے کہ وہ اپنی چھوٹی سی ٹیم کے ساتھ جہاز اڑانے والی ٹیم کے ساتھ بیٹھے تھے اور وہ جہاز اڑا رہے تھے اور یہ ایک ایسی ٹیم کے ساتھ بیٹھے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے جہاز ہوتا کیا اور اسے اڑانے کی جس تجو کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ جہاز کبھی ادھر ٹکرا رہا ہے کبھی ادھر ٹکرا رہا ہے رن میں سے اٹھی نہیں رہا اس ٹیم کے پر میں نے باتیں کرنی ہے اور جو ایکانومی کی طرف آپ نے اشارہ کیا اس کے پر بھی کچھ ہم نے سوالات آپ کے لیے آج رکھے ہیں کہ ذرا ہمیں آگاہی دیں کیونکہ آئی ایم ایف کی جو رپورٹ آئی ہے اور جو آج ڈان میں شائع ہوئی اس کے اندر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سلگش ہے اوورال جو ایکانومی جو ہے پوری دنیا میں جو ہے وہ سلگش رہے گی تو اس کے اندر ہمارا جو ہے وہ کیا بنے گا اس پہ بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد سٹیٹی موسیقی 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 ہے دوسرا وہ اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا ان سے ڈسٹنٹ کر کے کیونکہ فواد چادری کو اگر آپ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو وہ پہلے مشرف سب کے ساتھ تھے پھر بڑی ذہانت سے انہوں نے اپنے آپ کو مشرف سے ڈسٹنٹ کر لیا اور پیپلز پارٹی میں چلے گئے اور جیسے ہی موقع مناسب ملا انہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو پیپلز پارٹی سے بھی ڈسٹنٹ کر لیا اور وہ پی ٹی آئی میں آگئے درمیان میں کچھ عرصہ جو تھا کیونکہ بولنے کا انہیں شوق ہے تو وہ انکر بن کے ٹی وی پہ آگئے پہلے انیلیس بنے پھر انکر بن گئے تو اب بھی وہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی سے ڈسٹنٹ کر رہے ہیں تاکہ نیکس سیٹ اپ جو بھی آئے اس میں ان کا بھی ایک اہم رول رہے تو یہ یعنی کہ پی ٹی آئی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے ان کا اپنے آپ کو ڈسٹنٹ کرنا کیونکہ ان کو ادراک ہو جاتا ہے کہ اب تبدیلی آنے والی ہے نہیں یہ تبدیلی آنے والی ہے کا ادراک تو میرا خیال ہے خان صاحب کو بھی ہو چکا ہوگا خان صاحب کیوں روک رہے ہیں why he is hesitant دیکھیں نا ایک چیز اب آپ نے ہم ڈسکس کر رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ it is bound to happen انہوں نے بزدار کو ہٹانا پڑے گا جتنا جلدی ہٹا لیں اتنا جو ہے ان کو مل جائے گا کہ کم جو ہے وہ نقصان ہے تو ابھی تک کیوں وہ رکے ہوئے ہیں ان کو تجاویز بھی جاری ہیں ان کو میسیج بھی چل رہا اب وہ چیف سرکر کے تھوڑ جو ہے وہ چلا رہے ہیں تو یہ کب تک چلے گا جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ تو نراز ہوں گے کام نہیں ہو رہے ہیں کام رکے ہوئے ہیں تو خان صاحب کیوں جو ہے ہیزٹین کیا بنیادی وجہ ہے کہ جس کی ویسے ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید دیکھ لیں شاید بن جائے شاید بات بن جائے شاید بات بن جائے دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ نے تو نقام ہونا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی کو بھی اگر صوبہ کامیاب ہو جاتا ہے اور بہت ایکسٹرارڈنری پرفارمنس دے رہتا ہے تو جو صوبہ کا سربراہ ہوگا وہ پھر امبشیس ہو کے فیڈرل کا سربراہ بننے کا بھی خواب دیکھ سکتا ہے یہ وہ کسی اور کو نہیں دینا چاہتے پوزیشن مطلب شاہ محمود قریشی کو پنجاب کا چیف منسٹر لگا رہتے ہیں جو شاہ صاحب کی بڑی درینہ خواہش بھی ہے اور پی ایم ایلین سے ان کے ڈسپیوٹ کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ مجھے پی ایم ایل کا آپ وہ پنجاب دے دیں کمس کام چلیں ساؤت پنجاب دے دیں اگر پورا نہیں دینا تو اگر شاہ محمود پنجاب کے چیف منسٹر بن جاتے ہیں اور پرفارمنس بڑی زبردست کر دیتے ہیں تو پھر جو لوگ منتخب کرتے ہیں ان کی نظر فوراں ان پہ آ جائے گی فر فیڈرل گورنمنٹ اور ان کا تجربہ بھی ہو جائے گا تو وہ پھر خان صاحب کا بڑا اچھا آلٹرنٹیو بن جائیں گے خان صاحب کو کوئی چھوٹے قط کا بندہ چاہیے انہیں ہر جگہ چھوٹے قط کے لوگ چاہیے خان صاحب گھر گئے ہیں ان لوگوں میں جو ان کو غلط چیزیں دکھا کے تعریف کرتے ہیں اور سب سے بڑی نون لیگ کی جو کامیابی کے راز تھا نا آپ نے دیکھا ہوگا نون لیگ کے دور میں کتنی گالیاں ہونے پڑتی تھی کسی کو روک تھام تھی گالیاں نکالنے پہ ہمیں کبھی کوئی ایک ڈیریکٹیو کسی ایک دارے کی طرف سے آتا تھا نیور مطلب کبھی پیمرہ نے غیر ضروری بوجھ ڈالا ہو کہ جناب یہ آپ نے غلط کر دی ہے حالانکہ ہم نے بڑا بڑا ایسا کام کیا ان کے سب نہیں کیا نا آپ لوگوں نے نواز شریف پہ جھوٹے مقدمات جھوٹے الزامات بے بنیاد باتیں مطلب اس کی بیوی بیمار ہے تو اس کی پرسنل لائف میں آپ گز گئے یہ تو پرسنل لائف میں بات ہو تو چینل بند کرا جاتے ہیں انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے میڈیا مانٹرنگ سیل بنا دیئے تو سارا میڈیا وہ مانٹر کرتے تھے جو الزامات لگ رہے تھے وہ الزامات اور جو لوگ سلوشن دے رہے تھے وہ سلوشن یہ سارے پرائیم نیسٹر کے ٹیبل پہ جاتے تھے اور پرائیم نیسٹر اپنے دن میں سے آدھا پانا گھنٹا نکال کے یہ سمری ضرور دیکھتے تھے نتیجہ یہ تھا کہ جہاں غلطی ہو رہی ہوتی تھی وہ انہیں پبلک کی آواز پہنچ جاتی تھی اگر ان کا کوئی ساتھی انہیں بے وکوف بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا تھا ان کے آنکھوں میں مرچے ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوتا تھا تو وہ نہیں ڈال پاتا تھا انہوں نے میڈیا بلوک کر دی ہے اور خود بالکل یہ کوئی ریپورٹ بنگوا کے نہیں چیک کرتے میڈیا کی بلکہ میڈیا کے تو اگینسٹ کھڑے ہو جاتے جا کے تو ان کو کون بتائے گا حقائق کیا ہیں وہ دیکھیں نا کل جو ہمارے صدر مملکت ہیں اسلامی جمہوری پاکستان ان سے جب کل سوال ہوا تو وہ دوڑ گئے آٹے کے بارے میں بندے نے پوچھا کہ انہوں نے کہا جناب مجھے پتا ہونا چاہیے تھا لیکن مجھے نہیں پتا اسلام علیکم یعنی کہ یہ جب ان کا حال ہوگا کہ آپ جو ہے وہ جواب نہ دیں چلیں بات سمجھ آتی ہے لیکن آپ جب ایسا جواب دیں گے تو وہ کیا میسج جو ہے وہ قوم کو جائے گا تو وہ صحیح کہہ رہے نا وہ میڈیا منٹرنگ انہوں نے بند کر دی ہے میڈیا کو دبا دی ہے آواز جو سننا چاہتے ہیں وہ میڈیا سنا رہا ہے نتیجہ یہ ہے کہ پبلک کا جو میڈیا پر ٹرسٹ تھا نواز ٹیف کے دور میں ٹرسٹ لوگ سمجھتے تھے کہ میڈیا سچ بول رہا ہے دو ذہن تھے ایک گروپ تھا جو سمجھتے تھا کہ یہ لوگ پی ٹی آئی کی سپورٹ کر رہے ہیں ایک گروپ کو لوگ کہتے تھے یہ نون لیگ کی سپورٹ کر رہے ہیں لیکن اپنے اپنی لوگوں کو وہ سمجھتے تھے بول سچ رہے ہیں اب تو لوگوں کو پتا ہے میڈیا ہے میں بس جو بھی بول رہا ہوگا انڈر در گورمنٹ پریشر بول رہا ہوگا اور لوگوں کی سمجھنے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ایٹی پرسنٹ باتیں کرنے کی تو اجازت نہیں اب میں صرف جو اس وقت بات چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ جناب خان صاحب نے شاید فیصلہ کر لی ہے وہ جا رہے ہیں تین دن بعد چار دن بعد انہوں نے واپس آنا ہے پھر جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ واضح ہوگی آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب واپس آ کے کوئی بڑی انانسمنٹ کر سکتے ہیں پنجاب کو لے کر سی ایم کو لے کر مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی عقیدے کے تحت وہ سی ایم بزدار کو رکھنا چاہ رہے ہیں اور ویسے جتنا تابدار یہ سی ایم اے سے زیادہ تابدار کون ملے گا اگر کسی اور کو لگا دیا جو ذہین ہوا تو پھر جو فریڈم صوبے میں انٹرفیر کرنے کی اس وقت فیڈرل کے پاس ہے وہ تو نہیں ہوگی نا اس کو کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا صرف انہوں نے کر کے دیکھ لیا ڈیٹھ سال اپنی انٹرفیرنس اپنی مرضی کے لوگ ادھر ادھر سے حکومت چلانے کی کوشش وہ پوسیبل نہیں ہے جتنا بڑا صوبہ ہے پنجاب دیکھیں یہ تجربہ جو ہے نا یہ بڑے عرصے بعد خان صاحب کو سمجھ آئے گا اور اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی ٹھیک پھر مجھے یہ بتائیں کہ اکانومی پہ ذرا آ جائیں آپ کہہ رہے ہیں کہ تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی تو کیا اگلے کچھ عرصے میں عوام کو کوئی ریلیف ملتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے کیا حالات میں کوئی بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے اگر خان صاحب ہی نہیں سمجھنے کے لیے تیار تو پھر عوام کو کیا سمجھائیں عوام تو اس وقت بہت پریشان ہے تو یہ آنے والے حالات میں کچھ بہتری آ سکتی ہے خان صاحب اپنی ہر سپیچ میں جہاں پہ بھی وہ آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بہتری آ رہی ہے بہتری آ رہی ہے گبرانا نہیں ہے لوگ گبر آ جاتے ہیں لیکن گبراؤ مت ابھی بھی بالکل میرے ساتھ رو میں وہ کر دوں گا جو تمہیں نے سوچا بھی نہیں تھا عوام کو یہی خوشخبری ہے کہ آج کل کے جو حالات ہیں وہ ذرا بہتر ہیں اچھا آج کل کے حالات جو ہیں وہ ذرا بہتر ہیں آئندہ آنے والا کل جو ہے ٹیکس مینج نہیں ہو رہا اور جب ایکانومی شرنک ہو رہی ہوتی ہے کبھی ٹیکس گرو نہیں کرتا یہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوا ہو ہی نہیں سکتا آپ کے پاس آمدن ایک لاکھ کی بجائے پچاس زار ہوئی ہے اور آپ پہلے ایک لاکھ آمدن کر کے پچاس زار ٹیکس دے دیتے تھے اب آمدن پچاس زار ہوئی ہے اور پچاس زار آپ کے خرچے ہیں تو ٹیکس کہاں سے دیں گیا تو جب یہ جون ختم ہوگا تو یہ جو انہوں نے ٹیکس کلیکشن کے یہ اس سے چھ سات سو اور اب پیچھے ہوں گے بس جو انہوں نے ٹیکس کلیکشن سیٹ کیے دے نا ٹارگٹ وہ کوئی بڑے ٹارگٹس نہیں ہیں پچپن سو اور اب کے ٹارگٹس تھے یہ اس میں سے پانچ چھ سو اور اب پیچھے ہوں گے منیمم اور این ممکن ہے کہ پچھلے سال کے قریب ہی راجے جو اٹھتی سو انہوں نے اچیف کیا تھا اس سنیریوں میں ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ ڈالر کا بڑا اہم رول ہے جب روپے کی قیمت گرتی ہے تو پورا پاکستان گر جاتا ہے وہ لگتا ہے کہ جناب مک گیا کم اب جو خان صاحب ہمیں خوشکبری سنا رہے ہیں سٹیٹ بینک جو ہے جو ہمیں کہہ رہا ہے حفیظ صاحب جو فرما رہے ہیں عبدالرزاق داؤت صاحب جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یعنی جو بھی ٹیم ہے وہ پوزٹیو آؤٹلوک کے ساتھ آ رہی ہے پوزٹیو آؤٹلوک کے آ رہی ہے what is your prediction روپےہ ادھر ہی رہے گا یا مزید نیچے جائے گا یا اوپر آئے گا ایک analyst ہے وہ پتہ نہیں ان کا accountی شاید suspend ہو گیا وہ کیا ارزن کے 90 95 پہ آنے والا ہے تو خبردار ہوشیار میں آپ کو اپنا analysis دیتا ہوں میرا analysis یہ ہے جو situation پہلے تھی تو میرا خیال تھا free fall of economy ہو جائے گی اس میں اللہ کی بھی طرف سے کچھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا جو اس وقت آپ کی economic team ہے اگر یہ نہ ہٹائی گئی تو روپےہ یہی پہ رہے گا نہ ہٹائی گئی تو روپےہ یہی پہ رہے گا یہ بڑی گھٹیا economic team ہے لیکن روپےہ نہیں گرے گا اس کے ہوتے ہوئے یہ یعنی کس پہ fix رہے گا یہ fix رہے گا اور اگر economic team نے changes آ گئے تو روپےہ پھر دوبارہ 190 کی طرف جا سکتا ہے نہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ change کریں گے جتنا یہ economic team کے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ بڑے مضبوط ہے تو change ہونے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے don't you think it's a good sign کہ اگر ہم اس پہ جو ہے روک جاتے ہیں اور میں دیکھیں نا آپ ایک بزنس مین ہیں آپ ایک انویسٹر ہیں انڈسٹریلسٹ ہیں تو وہ اسے کم از کم یہ تو یقین ہو گیا نا کہ یار چلو اب میں نے جو بھی اپنا plan کرنا ہے وہ ادھر رکھ کے کرنا ہے تو وہ پھر plan تو کر سکے گا اگر پھر uncertainty آگئی جس طرح پیچھے ایک سال میں رہی ہے تو وہ تو پھر کوئی investment کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے کم از کم اپنا profit margin تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے پہ اتنا ہے اتنا نقصان ہے یہ ہوگا سارا یہ میں نے کوئی good news نہیں دی آپ کو اچھا میں نے بڑا خوش ہوئے یہ economic team رہی تو ڈالر یہاں رہے گا اس لیے کہ جو میری information ہے جو اگر صحیح ہے تو یہ good news ہے کہ ڈالر یہاں رہے گا اور اگر میری information غلط ہے تو پھر جو economic analyst جو ہیں جو کہہ رہے ہیں پھر وہی بات صحیح ہے کہ ڈالر 180 190 پہ جائے گا میری information یہ ہے کہ ہماری economic team نے کچھ دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کے پاکستان کو ایسے کرزے دلوا دیئی ہیں پاکستان میں ایسی investment کروا دیئی ہے جو کسی اور بینک سے سستے ریٹوں پہ لے کے یہاں کر دی گئی ہے مہنگے ریٹوں پہ جس میں 8-10% کا صرف bank margin جو ہے اس کو وہ enjoy کر رہے ہیں وہ enjoy وہ تب ہی کر سکیں گے جب ڈالر stable رہے اگر ڈالر ڈی stable ہو گیا تو وہ enjoyment ختم ہو جائے گی ہم تو enjoy کر سکیں گے وہ ہمارے لئے نہیں نینا کام ہو رہے ہیں جن کے لئے ہو رہا ہے جو ہے اور یہ اگر خبر سچی ہے جو جنہوں نے دی مجھے وہ کافی resourceful لوگ ہیں تو ایک فکر کا نیا chapter create ہو گیا کہ اس کا مطلب ہے پاکستان کو final دیوالیا کرنے کی طرف لے جائے جا رہا ہے تو یہ وہ ہمارے major stakeholders ان کو اس بات کا ان کو بھی تو احساس ہوگا کہ یہ اس طرف جا رہے ہیں دیکھیں ہمارے جو stakeholders جو stake control کر رہے ہیں نا انہیں ایکنومکس کا تو نہیں پتا نا وہ تو security کے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے وہ defense کے معاملات پر بہتر رائے دے سکتے ہیں معیشت کا جو ایک complex کھیل ہے اس سے تو وہ واقف نہیں نا وہ تو سارے یہی سمجھتے ہیں کہ corruption ختم ہوگی تو ملک ٹھیک ہو جائے گا آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں اوہ بھائی corruption ختم کرنے چل پڑو تو ملک دیوالیا ہو جائے گا میں نے تو آپ کو دوہزار سولہ میں بیٹھ کے کہا تھا کہ یہ corruption corruption کا جو رولا ڈالا ہوئے انہوں نے یہ جس نے بھی corruption کی طرف جا کے ہاتھ ڈالا ایکنومی بیٹھ جائے گی آپ مجھے بتائیں میں ایمانداری سے کام کر رہا ہوں اور اب مجھے کہا جا رہا ہے تم corrupt ہو میں کہاں سے ثابت کروں کہ میں corrupt نہیں ہوں کیا طریقہ استطیار کروں میرے کسی بھی document کو آپ اڑا کے باہر پھینگیں گے اور کہیں گے نہیں جی آپ corrupt ہیں اتنے پیسے آپ کی طرف نکل دے چلیں جیل تو میرے لئے choice کیا ہوگی میں investment بند کروں پاکستان سے بھاگ جاؤں کیوں کہ یہ الزام ہی ایسا ہے الزام ایسا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو مو دکھانے کے قابل نہیں بچتے عامدن سے ظاہل اساس سے اس کو اگر آپ جیسے آپ کی وہ دارے بنے ہوتے ہیں جو اس کو پکڑتے ہیں ف بی آر وغیرہ وہ لگے رہے اس کے بیچھے اور اس کا رونا نہ ڈالے اور ایک دم بزنس مین کو گرفتار کرنے نہ چل پڑے اس سے documentation کس طریقے کام کریں آپ نے اس دن بڑی اچھی مجھے مثال دی تھی امریکہ کا آپ کوئی سنا رہے تھے کسی خاتون کا کہ اس کو سزا بھی ہو گئی ہے لیکن ابھی اسے time دیا گیا ہے کہ اتنے عرصے بعد جو ہے وہ تمہیں گرفتار کر کے جیل بیجیں گے وہ کیا واقعہ تھا سب دیکھیں یہ بڑا پرانا واقعہ ہے ایک خاتون امریکہ کی بہت بڑی ٹی وی ہوسٹ بھی تھی اور investment بھی کرتی تھی اس نے اپنے شیئر سارے بیج دی ہے مارتھا کیا نام تھا اس کا مجھے نام یاد آ جائے گا اس نے اپنے شیئر بھی بیج دی ہے اس پہ الزام لگ گیا کہ اور پھر اس کے بعد مارکٹ گری اور اس کا شیئر بہت سستہ ہو گیا تو اس پہ insider trade کا الزام لگ گیا یہ بڑا خطرناک الزام ہوتا ہے امریکہ میں یہاں تو insider trade کو حلال سمجھا جاتا ہے اب insider trade کے الزام میں گرفتار اس پہ کیس چلا کیس میں اس کو سزا بھی سنا دی گئی تین مہینے قید کی سزا سنائی گئی لیکن اسے جیل نہیں بھیجا گیا اسے کہا گیا کہ مارچ تک اپنے معاملات سیٹ کر لو اور مارچ سے تمہاری سزا شروع ہو گی اس دوران مارکٹ میں stock exchange اوپر آیا اور اس کے وہ جو شیئر تھے وہ دوبارہ اوپر آ گئے اور اس کو تین مہینے کے لیے انہوں نے house arrest کر کے اس کو سزا declare کر دیا اس کو اجازت تھی اپنے بزنس کرنے کی اپنے ٹیلی فون کے ذریعے سارے بزنسز منیج کرنے کی بس public dealing نہیں کر سکے گی تین مہینے جس میں بیٹھ کے اس نے ایک کتاب لکھ دی وہ اپنے بزنس من کو خبار نہیں کرتے ہیں corrupt element کو بھی آخری ٹائم تک موقع دیتے ہیں کہ وہ corruption جب تک ثابت نہ ہو جائے اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا یہاں پہلے تو گرفتار کر کے اندر آو پھر بزنس بند کرو اور پھر ہمارے ساتھ بیٹھ کے بارگیننگ کرو ہمیں پیسے دو اور گھر چلے جاؤ اور بعد میں جو ہے وہ کچھ ثابت ہوتا ہے نہیں ہوتا ثابت کا تو کوئی problem ہی نہیں ہے دیکھنا فواد حسن فواد جو ہے کیا آج آپ اتنے عرصے بعد اسے زمانت پر رہا کر رہے ہیں تو وہ بچارہ کیا سوچے گا اور کیا اس کے فوراں پاکستان سے بہر چلا جائے گا ابھی دنا میں خرمی اسی علمے ہوگا جانتے نہیں دیں گے جانتے نہیں اس کو روکیں گے کیا اس کے پاس ہے اس برامت کیا وہ اس سے کوئی corruption ثابت ہوئی ہو اچھا جی محمد صاحب مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بلکل ختم ہو گیا ہے آخری سوال مہنگائی کی کیا position رہے گی ڈالر کے حوالے سے تو آپ نے بتا دیا مہنگائی کی کیا position رہے گی افرات حضر میں جس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے تو وہ کتہ دکھر جائے گا دیکھیں جو گورنمنٹ خود مہنگائی کے اقدامات کر رہی ہو اس سے مہنگائی نہیں ہوگی اس کی توقعات کرنا کوئی سمجھ داری ہے آٹا اس وقت بتیس روپے کلو گندم خرید کے زیادہ زیادہ اٹھتیس نکتہ چالیس پہ بیج دینا چاہیے یہ اسی گندم کو جو ان کے خزانے میں پڑھی جو اس کے میں پڑھی ہوئی ہے گزاموں میں اس کو ستر روپے کر کے جب بکوا رہے ہیں تو ان سے کیا توقعات لگانی ہے آپ نے چینی اب کاشکار سے گنہ وہی ایک سو پچھتر روپے من لے رہے ہیں اور اس گنے سے بنی ہوئی چینی کو آپ بلا جواز اٹھتالیس روپے سے اٹھا کے اسی روپے پہ لے گئے ہیں تو یہ تو گورنمنٹ کی ویل ہے نا مہنگائی کرنا جب آپ بلا جواز بجلی کے ریٹ بڑھا رہے ہیں بلا جواز گیس کے ریٹ بڑھا رہے ہیں تو جب بجلی اور گیس بڑھتی ہے تو ٹرانسپورٹ بڑھ جاتی ہے جب ٹرانسپورٹ بڑھتی ہے تو قرائب پراپٹی کے بڑھ جاتے ہیں اس سے کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس سارا اوورال اوپر آجتا ہے جب کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس آپ سارا اوورال اوپر لے کے جا رہے ہیں تو مہنگائی نہیں ہوگی یہ کیسے ممکن ہے ٹھیک جواب آپ کو مل گیا جناب آج کے لئے اجازت کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ نگے پا